اسلام علیکم ویورز ویلکم ان دس چینل آپ دیکھنے ہیں فوڈ ڈمیری تو آج میں آپ کے سامنے مزدار اور چٹ پٹی چٹ کھارے دار ریسپی لے کے حاضر ہوں جو جی ویورز آج کی رازہ بھی واقعی میں بہت مزدار ہونے والی ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب چلیے ویورز ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ٹو میشڈ پوٹیٹوز لیے ہیں جو پلے ہوئے دو آلو میرے پاس موجود تھے ان کا میں نے میشڈ کر لیا اور ون ہاف کپ اس میں میں نے شیڈڈ بوئر چکن ڈال لیا اور ون ٹی سپون اس میں میں نے گرین چلی پیسٹ ڈالے اور یہ املی کا پیسٹ بھی میں اس میں دو چمچ ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ آئیے اور اس کو میں نے گھر میں ہی بنایا ہے اس کو میں نے بیس منٹ کے لئے گھرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد ان کی کورز اتار کے ان کو گرائنڈ کر لیا đا ساپ ایس سپون اس سے 2% ڈال جائے一 کامیونہ میں اپپ نے سوٹ جمادوں ڈال جائے گا نمک ڈال میں اس میں اور اپپ کپ شوٹ مoru میں ریج ہانی اس میں ڈال دیں گی اپ اپ پسٹیو رکھمیں مرچوں میں ڈال دیں گی ڈال مرچ لاہی ہانی اس میں حل دی جایے گی اور اب بڑی اور پسٹ میں مکس جس متڈ ہسم پڑ چمچٹ کEREد اتا سوٹ سا جائے گی ہم کٹس لگا لیں گے میں نے یہ سب سمجھے لئے ہیں بہت پیاری پیاری آپ ان میں کٹ لگا لیں دونوں سائٹ سے کٹ نہیں لگانا بس ایک سائٹ سے اس کو کٹنا ہے تاکہ اس میں فیلنگ اچھا سے ہو جائے کٹ لگانے کے بعد ہم اس کو کھول کے اس کی بیج اندر سے نکال دیں گے چمچ کی مدد سے موسیقی چمچ کی مدد سے بھر دیں گے مطلب کہ ان کی فیلنگ ہو جائے گی اب اس کو بند کر دیں گے ون بے ون کر کے اسی طرح ہم ان کی فیلنگ کرتے جائیں گے ویڈیو اگر آپ کو پسند آرہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں چکن اور پوٹیٹوز جو میں نے ماسٹ کر کے اس میں ڈال لیں اس کی ہم نے فیلنگ کر لی ہوئی ہے اور اب ہم ان کے اوپر کوٹنگ کریں گے اس کا بیٹر بنا لیں گے پہلے کوٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک کپ میں نے بیسن کے لیے ایک ہی کپ میں نے مہدے کا استعمال کیا اس میں اور ون ٹی سپن اس میں میں سوڑ ڈال دوں گی نمک ڈال آئے اس میں نمک کے بعد ہم اس میں اجوائن ڈال لیں گے ایک چھٹکی اجوائن میرے پاس اس کو ہاتھ کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا مسل لیجئے گا تاکہ اس کی خوشبو اس کی مہد باہر آسکے اچھے سے اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھے سے انکریز ہوتا ہے اب ان کو مکس کر لیں گے ہم چمچ سے اور اس کے بعد پانی کے ساتھ اس کا بیٹر بنا لیں گے موسیقی 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 جی بی ورڈ سویٹر ہمارے بلکل ریڈی ہے اب ہم کوٹنگ کر لیں گے جو مرچ ہم نے فلنگ کر کے رکھی ہوئی تھی سب سے پہلے مرچوں کو اس میں ڈالیں گے ڈپ کر کے ہم اس کے اوپرچے سے کوٹ کر لیں گے اور کوٹنگ کے بعد اس کو بریڈ کرامز لگا دیں گے بریڈ کرمز اس کے راون پر اچھے سے لگائیے گا جس سے اس کا کرنچ دبالا ہو سکے دوبارہ سے ہم اس کی کوٹنگ کر کے اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا رہے ہیں بریڈ کرمز آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ سب مرچوں کے اوپر ہم نے کوٹنگ کر کے ان کی ان کے اوپر بریڈ کرمز بھی لگا دیں گے اب ہم اس کو آئل میں ڈالیں گے آئل لو میڈیم فلیم پہ گرم تھا اس میں ون بے ون کر کے میں سارے پیسز ڈال دوں گی آفٹر ون منٹ اس کی سائلڈ چینج کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کلر ان کو آیا ہے کی نہیں آیا کلر تو بھی لائٹ براؤن ہے اب ان کو اور ٹائم لگے گا ماشاءاللہ سے بلکل اب ریڈی ہوگی ہے ایک ڈیوٹ منٹ کے اندر اندر یہ ریسٹ پہ ہماری بلکل ریڈی ہو جاتی ہے سب کو نکال لیں گے دوبارہ سے جو وہ مرچوں پاکی بچ کی ہیں ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے دیپ فرائی کریے گا مرچوں کو کیونکہ ان سے پھر اچھا کلر بھی آتا ہے اور زیادہ کرسپی بنتی ہے اور ماشاءاللہ سے ریڈ ریسپی ہماری بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے بہت ہی کرنچی بنی ہے بہت ہی کرسپی ہے یہ تھی بیورس آسچی مزدار سیچٹ پر اسی ریسپی ریسپی کو لائک زور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس مزدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا ڈیر سا رکھال رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں